یہ عدالت ہے یہ عدالت ہے یہ عدالت ہے یہ پولیس کی عالت ہے جو اندے ہیں جن کو نظر ہی نہیں آتا اگر تم کہہ نہیں سکتے اقیقت کہہ نہیں سکتے تو تھانے میں بن جا لینے کے لیے بیٹھے ہو کیوں بیٹھے ہو ہم جانے کے لیے تیار ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ جی فوٹین سیکٹر وان ڈو تھری خالی نہیں کریں گے ہم خالی کرنے کے لیے تیار ہیں ہم بھی مسلمان ہیں پاکستانی ہیں اس کے علاوہ جو بھی اہل اغیر مسلم بھی وہاں بھی کچھ لوگ رہ رہے ہیں ہے تو انسان نا سب لوگوں کا پاکستانی شہری ہونے کے ناتے سب لوگوں کی حقوق ہیں دیکھیں یہ کرسچن کا جو فیصل آباد میں معاملہ ہوئے جنہ والا میں وہاں میں ان کے ساتھ اگر ظلم زیادی اگر ہوئی ہے تو یار ہم تو پاکستانی ہم الحمدللہ ہے بھی مسلمان ہم اپنے عباو اجداد کی کبریں چھوڑ کے جا رہے ہیں ہیں اپنی اجادے یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں یار ہمیں آگے جو انا کم از کام اس کے اپنے گھروں کے متباطل پلانٹ دو دے دو موجودہ ریٹ دو اور یہ گوگر والا فرمولہ ختم کرو جو ہے نمبر والا فرمولہ ختم کرو ہم کال نہیں آج جائیں گے انہی نفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور آپ سے گزارش کروں گا یہ ہمارے جو یہ ہمارے ساتھ جو ظلم زیادی ہو رہی ہے عالی حقام تک مجھائیں تاں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو سکے اور ہمیں حق کا خوب مل سکے جزا کریں اس لئے میں آپ لوگوں نے عدالت سے کوئی رجوع کیا ہے عدالت سے ہم نے رجوع کیا تھا عدالت نے دوبارہ ہاؤسنگ آتھارٹی کو یہ ڈریکشن کی ہے کہ آپ لوگ ان کے معاملات حل کریں عدالت کا بھی کام تھا یار اگر یہ ہاؤسنگ آتھارٹی پر ہمارے معاملات حل کرتے تو ہم نے عدالت میں جانے کی کیا ضرورت تھی ابھی ابھی انٹراکورٹ میں بھی ہمارے پیٹیشن چال رہی ہے وہاں میں بھی ہمارے اپنی اپنیس فائل ہوئی ہے عدالت میں گئے تھے عدالت نے ایسا فیصلہ کیا کہ انہوں نے عسانگ والوں کے وہ کلاہ کو دے دیا ہے یہ آپ لکھ لنا لکھنے کے بعد جو آپ کہیں گے ہم سائن کرنے گے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جس کو آپ چاہیں نان گوگل کو اس کو دے دیں جس کو جو گوگل میں آیا یا نہیں ہے جس کو آپ چاہتے ہیں سمتی ہیں اسے دے دیں جس سے اسمتی ہیں اسے نہ دیں اس کا مرض ہے یہ تو وہ پہلے ہی کر رئی ہے جس کو وہ چاہتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں جس کو نہیں چاہتے ہوں خوبیائے اگر ہاؤسنگ والوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور آپ اس سے متفق نہیں ہے تو آپ اس کو سپیریئر کوٹ میں چلنج کریں اینڈا کوٹ نے کیا ہونے چاہتے ہیں یہ عدالتو میں ایک سپیشل جہج رکھا ہوا ہے بس ا題 کے پاس ہوں جائے گا میں آپ کو عدادتوں کی ایک چھوٹی تھی بات بتاتا ہوں میرا مقام گرائے ہم نے رات کو ساتھ پجے میں تھانے میں گیا ہوں تھانے میں درخواست دیئے میں نے درخواست دینے کے بعد میں جسر صاحب پیس کے پاس گیا ہوں جسر صاحب پیس کے پاس گیا ہوں تو اس نے ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ سترہ تاریخ کو گزر گرایا ہے انہوں نے تھانے میں جا کا جواب دیا کہ ہم نے چھپیس تاریخ کو اپریشن کیا ہے تو جب میں جسر صاحب پیس کے پاس گیا ہوں تو جسر صاحب پیس انہوں نے کہایا جی کہ آپ نے کوئی نوٹس جاری کیا ہے ابھی وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے نوٹس جاری نہیں کیا تو دے دیں اگر جسر صاحب پیس نے جاری کیا ہوتا تو وہ پہلے دے دیتے اپنے جواب کے ساتھ لگا دیتے پھر وہ انہوں نے نہیں کیا اس کے بعد جسر صاحب پیس ڈیٹیں دیتی رہی اور تین چار تاریخیں انہوں نے دی اور پولیس والوں کو میں کہوں کہا کل کے اندھے کتے جب انہوں میں نے درخواست ہی کہ فلان طریقوں انہوں نے گرائی ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے چھپیس طریقوں گرائی ہے اور دلے تم تو بتاؤ تم نے کیا دیکھا جا کر میں کہہ رہا ہوں کہ سترہ کو گرائی ہے تیس کو گرائی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم چھپی کو گزائی ہے تم نے چھپیس طریقوں کیا دیکھا دلے تم بتاؤ لیکن وہ بھی خاموش رہے ہیں انہوں نے نہیں کہا کہ ہم نے کیا دیکھا انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہیس کو اگرائی ہے تو بس یہ جواب ان کو لکھ کر دے دیا جسر صاحب پیس نے فائل کر دیا یہ جسر صاحب پیس کی آلت ہے یہ پولیس کی آلت ہے جو اندے ہیں جن کو نظر ہی نہیں آتا اگر تم کہہ نہیں سکتے اقیقت کہہ نہیں سکتے تو تھانے میں بنجا دینے کے لیے بیٹھے ہو کیوں بیٹھے ہو دفعہ جا کر گھر پر کسی ڈیوٹی کرو آپ کیا بیٹھے ہیں آپ پتہ کیا ہوں وہاں سے اپنی جاہت فروت کر کے ادھر آیا ہوں کہ میرے بچے بھی اسلام آباد میں رہیں گے پڑھیں گے اور لوگوں کے ساتھ ملجل کر رہیں گے ہمارا وہ سارا ٹھانچائنوں نے تباہ برباد کر دیا ہے ہماری ساری کوالیفیکر ہیں جو جو وہ چت ہیں اس کے مطابق ہے آٹھ گھنوں کو انہوں نے ایک نمبر لگا ہے ایک نمبر سے مراد یہ ہے کہ ایک پلار ملے گا اور جو انتظامیت اچھا ہے پولیسوں کتھانا کچھائری عدالت سب انہوں کے ساتھ ملے ہیں اور انہوں نے ان کو پہلے نباز آئے انہوں کو پہلے پلار دے دیئے ہے کہ یہ تم نے فیصلہ دے جتنے جتنے فیصلہ ہر بندے کا لیتا 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 کیسے چاہ رہا ہے کیوں یہ جائج اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا ہے یہ کیسے یہ جاتے ہیں جب کوئی بڑا ایک فیصلہ دے دے گا پھر اس میں سارے کتھیں پھوک پڑیں گے کیسے کار تو یہ کیا عدالت ہے یہ عدالت ہے یہ عدالت کیوں کیا جب انہوں نے ریجشری کیا انتقال دیا تو پھر ان کو حقوق دے دعا کروں گا زمین چاہیے تو لے لو لیکن ہمارا حقوق دے دو ریجشری یا انتقال ہے گوگل بھی ہے تم نے ایک گھر کو چار گھر کو چار بھائی ہیں تم نے اس کو دو نمبر لگا دی ہے سب لوگ اس طرح ہے یہ جسے لوگا آئے گئے ہیں ابھی چاروں کی اولاد ہے ایک پلاٹ دے دیا ہے ایک کنال میں رہ رہے تھے ابھی چار بھائی پھر چاروں کی اولاد ہے وہ ایک پانچ پاٹ کے بھلاٹ میں رہیں گے اور ان کی کرپشن کا آپ اندلل گئے ان کا نیپ کا اصل بھی یہ بھی کریئے ہو گیا چیف جسٹس آف ہائی کورٹ اتر من اللہ کا بقاعدہ فیصلہ آیا ہوا ای الیون کے معاملے پہ کہ اگر یہاں پہ کوئی بھی ہاؤسنگ آتا ہے کسی گاؤں پہ کسی علاقے پہ کسی بھی جگہ پہ اس نے میں وہاں پہ جس ٹیم وہ اپنا قبضہ لے گا اس ٹیم کے مطابق وہاں پہ ریٹ دے گا وہاں کے لوگوں کو اس ٹیم کے پیسے دے گا یہ یہاں پہ آگئے ہیں دو ازار پانچ میں انہوں نے زمین کہتے ہیں ہم نے ایک وائر کی ہے یو پیو مکان وغیرہ کو تو یہ بلکل بھول گئے ہیں نہ لوگوں کو یہ بھول گئے ہیں ان کو تو یہ لگتا ہے کہ یہ یہاں پہ انسان نہیں رہتے ہیں کھیڑے مکوڑا رہتے ہیں اوپر سے نام دے دیتے ہیں کہ یہ قبضہ مافی ہے ہمارے پاس ریجسٹری ہے انتقال ہے زمین ہمارے اپنے نام پہ ہے ریجسٹری پہ ہم نے حکومت کو ٹیکس دی ہے اور اسی زمین پہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ یہاں پہ قبضے پہ بیٹھے ہو کس طرح ہم قبضے پہ بیٹھے ہیں قبضے پہ کرنے کے لیے تو یہ لوگ آئے رہے ہیں آلہ آلہ لوگ آئے ہیں اور وہاں کے تبشیش کریں وہاں آئے ہیں اس آلہ کے میں لوگ اچھے پوچھیں بھائی اس وقت یہ کتے سوئے ہوئے تھے اس وقت ان پر ایف آرید ایف آیار کیوں نہیں کرا یہ خوب نہیں ہے خدا کا کیوں نہیں سیاں ریجسٹری کیوں نہیں بن کیا انتقال کیوں نہیں بن کیا انتقال کیوں نہیں بن کیا خودت بن کرنا تھا کہ بھائی یہ سرکاری جگہ ہے نا نہیں دو تو ریجسٹری لے لوگ انتقال کرو ایک ایک منزل کے دس منزلیں بنا کر خود روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں